ایک دفعہ مینو چڑھیا سو رہی تھی کہ اچانک اسے کسی کے چھکنے کی آواز سنائی تھی چھک کی آواز سن کر مینو چڑھیا فورا اٹھ کھڑی ہوتی ہے وہ بہت در جاتی ہے اور کہتی ہے اتنی اندھیری رات میں کس کی چھک کی آواز تھی مجھے بہت در لگ رہا ہے لگتا ہے کہ چل کے دیکھنا پڑے گا اندھیرا کافی ہونے کی وجہ سے مینو چڑھیا کو کچھ نظر نہیں آتا تو وہ لائٹ آن کرتی ہے مینو چڑھیا لائٹ آن کرتی ہے تو وہ بہت در جاتی ہے کیونکہ اس کے سامنے ایک چڑھیا کی لاش پڑی تھی وہ بہت در کے مارے رکھیں فرنڈز پہلے ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیچئے نیچے دے جاتی ہے رات کا وقت ہوتا ہے اور برفباری بھی ہو رہی ہوتی ہے اس گہری رات میں اجانک مینو کی دوست شینہ اس سے ملے آتی ہے گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر شینہ اندر آ جاتی ہے اگر آپ اس کہانی کو مکمل دیکھیں